قبلہ شاہ صاحب سب سے پہلے اشارت فرمائیے گا کہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعروف آپ کا نام نصب کیا تھا اور آپ کہاں کے رہنے والے تھے جنب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اویس تھا والد اگرامی کا نام عمر تھا آپ یمن کے رہنے والے تھے آپ کی کنیت ابو عمر تھی اور جو نام اویس ہے ویسے آج ہماریاں بھی یہ بڑا معروف ہے یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے ایک تو نسبت ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مانوی اعتبار سے بھی یہ اوز کی تصغیر ہے اس کا مطلب ہے توحفہ اتیا جیسے جنید ہے اس طرح اور دیگر تصغیر کے لفظ قریش ہے یہ بھی تصغیر کے استعمال ہوت جناب اویس کرنی یمنی تھے اچھا ان کے نام کے ساتھ مرادی اور کرنی دونوں لگتا ہے اس کے متعلق ہمارے سیر تاریخ کے جو لکھنے والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دو بات ہیں یا تو مرادی مراد اور کرن یہ دونوں آپ کے قبیلے کے کسی سردار کا نام تھا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام آتا قریش تو یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کا نام ہے تو ان کی نسبت سے آگے سب کو قریشی کہا جائیں لگا تو یا تو مراد بھی اور کر کرن بھی دونوں آپ کے قبیلے کے سردار کا نام ہے جس کی وجہ کر آپ کو کرنی اور مرادی کہا جاتا ہے اور جو مشہور بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ یمن میں کرن جو نامی گاؤں تھا یا بستی تھی وہاں رہا کرتے تھے اس وجہ کر آپ کو کرنی کہا جاتا ہے بہرحال آپ کے نام کے آگے وہ ایسے کرنی مرادی یہ دونوں لفظ لگتے ہیں کرن کے رہنے والے اور زندگی بھر آپ نے وہیں بسر کی لیکن جب آپ کی شہرت لوگوں پر آشکار ہونا شروع ہوئی تو پھ پھر آپ نے شہرت سے بچنے کے لیے کوفے کے جانب آپ حجرت کر گئے اور قرن کو چھوڑ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ